بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں مد ترم الیکشن اسیمبلیاں تحلیل کرنا اور عمران خان کی کال اڈیالہ جیل کی طرف نظریں ہیں اس وقت یہ معاملات کیوں اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں پائی پلان میں کیا کیا باتیں ہیں تحریک انصاف کے رینماو کو توڑنے کی کوشش میں عمر ایوب اور شبلی فراز کے ساتھ بھی کیا ہوا اور فائر وال حقیقی معنی میں وڑگی خان کا نام چالیس لاکھ مرتبہ کال ایک نیا ریکارڈ ازر مشوانی کے بعد شہباز گل کے بھائی کی اغوا اور عمران ریاض بڑے نشانے پر اسلامباد میں آج ایک تین بڑے باہ فیصلہ بھی ہے احمد فراز ایجنسیوں کو بڑا مہنگا پڑھ لیا ہے اس کا بھی فیصلہ تحریری آ گیا اور چوراسی خاندان اس وقت قاضی فائز کی طرف دیکھ رہے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوئے ہیں لاور آئی کورڈ میں بھی مداخلت بڑھ گی چیف جسٹس ابھی تک ڈٹے ہوئے جو نئے نام آ رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رہتو چیف جسٹس کون بننے جا رہے ہیں اور وزیر اطلاعات سابق جان رچکزئی نے عجیب و غریب ٹویٹ کر کے مذاق بنوا لیا اپنا محسن نکوی پر تنقید کرنے والے کرکٹرز پر غداری کے فتوے باسطلی بیچارہ رو پڑا کیوں اس کے ساتھ ڈی ایس سن فتح کرنے کے لیے چھے ہزار اکڑ زمین وہاں بھی قبضہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے پاکستان انڈیا کے میچ کے بات کروں تو محسن نکوی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ چھوٹی سرجری کو ایک بڑی سرجری اس شخص نے زندگی میں شاید کبھی بلایا تو تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے طور پر دیکھا جو لے لیا اس نے یا زندگی میں کبھی کرکٹ کی گیم نہیں کھیلی ہوگی کوئی گیند نہیں اٹھائی ہوگی گیندیں اٹھائی ہوگی مثلا باسکٹ بول فٹبول وغیرہ کی باقی سے کوئی گیند بلے کا پتہ ہوئی نہیں کرکٹ یہ چلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لانگ کورس کروائیں گے شارٹ کورس کروانے کے بعد آگے کی ٹریننگ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں ایک مزاق پاکستان کی ٹیم بنی پاکستان کی حکومت بنی اور ان لوگوں کا بنا اس میچ میں لوگوں کی توجہ عمران خان کی رہائی پر وہاں جو نعرے لگ رہے تھے تصاویر تھی اور جو ریلیز عمران خان کا جہاز فضاء میں چکر لگا رہا تھے دنیا میں بہت بڑی ہیڈ لائن بنی سارا فوکس اس پہ اب وہ بندہ بھی سامنے آ گیا جس نے کمپین چلائی سائبر سیکیورٹی کے پروفیشنل جنیدن کا نام ہے غازی خان کے نام سے ٹویٹر کاؤنٹ ہے ساری کمپین اس کے پیچھے پوری مومنٹ کے یہ نکلے اس تحریک کے پیچھے انہوں نے بڑی اکلمندی سے بڑی خاموشی سے آئی کے ون ون بھی چلا رہے تھے کچھ اس طرح معاملہ بھی تھا لیکن دنیا بھر میں انہوں نے وہ کام کیا کہ تمام اخباری جرائد سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہندوستان کے چینلز خان کی رہائی پر بات کرتے رہے اور پھر بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پہ پوسٹ لگانے شروع کر دی نون لیگ کے کہ دیکھیں جی لاکھ روپیہ لگا دی ہے ضائع ہو گیا فلسطین کو دے دیتے یہ کہہ رہے تھے خرچہ اس پر پندرہ سو ڈالر رہا ہے شاید تین چار یا پانچ لاکھ روپہ پاکستانی بنتے ہوں گے اب پانچ لاکھ روپے میں انہوں نے پوری دنیا میں اس موقف کو رکھا جو کہ مین کو سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین انہوں نے کام کیا دوسری طرح بیس سے چالیس عرب روپیہ فائر وال اور اس طرح کے ڈراموں پر روکنے کے لئے لگایا جا رہا ہے کل ہندوستانی سپورٹر بھی باقیدہ طور پر انمیان خان کی تصاویر اٹھا کے باقیدہ طور پر پیغام دے رہے تھے اسے بعد میں نون لیگ کے سوشل میڈیا کے لوگ کہنے لگے پاکستانی ہندوستان کی شیٹیں پہن کے جا رہے ہیں مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں فائر وال کی کوشش وہ حقیقی معنی میں وڑگی خان کا نام چالیس لاکھ مرتبہ لیا گیا اور جو عربوں کی فائر وال کا منصوبہ آپ کے سامنے تو بہو برباد نظر آ گیا اور آگے بھی یہی ہوگا جو ان کے واقعی حکومت کے بھی حالات ہیں اب دیکھیں میٹ ٹیم ایکشن اور جو صورتحال ہے اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کی بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے معاملات کیا ہیں معاملات اصل میں بلکل کرکٹ ٹیم والے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم والے معاملات ہیں بجٹ تیس جون کو انہوں نے پیش کرنا ہے اور پہلی جولائی یہ مطلب جو بجٹ کی نومل تحریک ہے تمام ماہرین اس بات میں متفق ہے کہ یہ بجٹ عوام کیلئے تباہی اور بربادی کا مہنگائی میں شدید اضافے کا کرزوں کی وجہ سے معیشت پر جو آئی ایم ایف کے پاس اب گروی رکھی ہوئی ہے کرز دینے والے اپنی مرضی سے جو شرائط اس میں ڈال رہے ہیں اور سود کی مد میں جو پیسے دینے ہیں وہ عوام کی جیب سے نکالنے کی کوشش عام طور پر تو عوام کو ریلیف یا ملک کی ترقی کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے یہاں پہ پلاننگ کمیشن اور سٹیٹ بینک کام کرنی رہا سارے کا سارا کام آئی ایم ایف کار ہے ظاہر ہے جنہوں نے کرز دینا ہے عوام اب ان کی ذمہ داری تو ہے نہیں مہنگائی اس وقت پہلے ہی بے قابو ہو چکی ہے بلکہ مزید ابھی جو آپ دیکھیں گے اور دیوالیہ پان سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف چھے سے آٹھ ارب کا کرزہ چاہیے پچھلی گرمیوں میں دیوالیہ پان سے بچنے کے لیے شورٹ ٹرم بیل آؤٹ پیکج ملا تھا نو مہینوں کے لیے تین ارب جس نے بچایا اب فارم فورٹی سیمن کی حکومت زبردستی کی حکومت نہ تو قیمتیں روک سکتی ہے نہ بے روزگاری پر قابو نہ فورن انویسمنٹ لا سکتی نہ نئی نوکریاں لا سکتی ہے نہ ملک میں کوئی باہر فورن انیمٹنس کے اندزام ٹیکس زراد پر کاروباری طبقے پر پراپٹی پر جس سے کسان تاجر اور بزنسمنٹ تبقہ تینوں کے تینوں تباہ و برباد سرکاری ملازمین پر مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی ہوگی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں نپال پیچھے اب ریک ہون گیا دوزار پچیس کے بجٹ میں اب کرنسی کی وجہ سے اور بانڈ جو ہیں پاکستان کے پانچ سال کے اور داس سال کے جو تھے اور سٹاک مارکٹ ان تینوں کی وجہ سے اور اخراجات اور آمدنی میں اتنا بڑا گیپ اوپر سے سیاسی عدم استحقام سیاسی فیصلے بجٹ پر بیرونی کرزیں مزید کوئی دینے پر تیار نہیں اور باقی ریش سے کسر میں گائی بے روزگاری اور کرزوں کی دائیگی نے جسود کی دائیگی میں وہاں ملک کے اب دیکھیں فوراں پڑے وہ جو ریزرفز ہیں ان میں سے پیسہ نکال کے لگانے کی کوشش ہے ابھی تک جتنے دورے باہر ہوئے سارے کے سارے اعلانات اور معایدے ہوئے دستخط ہوئے کسی نے یہ نہیں کہا یہ نہیں جی پانچ شرب اور ملک چلائیں ایسا کوئی نہیں کرے گا خان نے جو سوچ سمجھ کر ستمبر کی اپنی رہائی کی تاریخ دی اور چودہ اگرس لانگ مارچ کی جو بات چل رہی ہے جس پر آپ نے سنے بھی ہوں گے اس میں عمران خان کو پتا ہے کہ یہ حکومت خود بخود اپنی تحلیل کی طرف جائے گی انہیں کوئی کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس میں دنیا کے مختلف ممالک کی مثال ہے جہاں معاشی مسائل کی وجہ سے حکومتیں تحلیل ہوئیں بری طرح تحلیل ہوئیں سری لنکا میں بھی جو ہوا وہ آپ بڑے غور سے سمجھے خان بھی وہی سوچ رہے ہیں کولمبوں میں دیکھیں آپ نے لوگوں کو دیکھا تھا صدارتی محل میں سویمنگ پول میں نہاتے اس محل پر چڑھتے وہ اتنی جلدی نہیں ہوا دوہزار بائیس میں سری لنکا کا خزانہ جو تھا وہاں پیسے ختم ہو گئے تھے خوراک ادویات چدید کمی تھی وہاں تیرہ تیرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی معاشی مسائل تھے پھر جو راجہ پاک سے فیملی تھی ان کا خاندان تھا ذمہ دار تھا اس کے فارم فورٹی سیون والے وہ تھے وہ پہلے بھاگے ملک سے سعودی عرب کی طرف جس طرح نواشی بھاگا اب عمران خان نے اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق سیکھ ہے کہ یہ حل نہیں ہے میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں تحریک انصاف اور عمران خان کی سٹریٹیجی سبق یہ ہے کہ ایک دفعہ کے اتجاج سے کبھی بھی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی جو لوگ سمجھتے ہیں ایک کال نیل لوگ نکل آئیں اور پھر یہ ایک لمبی لڑائی ہے سلو پروسس ہے اتجاج بلکہ کیا ان کے ساتھ بھی وہی اور ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے راجہ پاک سے اس کا خاندان دوبارہ واپس بھی آگئے سری لنکا میں جس طرح نواشی بھی واپس آیا اس کے کیزز ختم ہوئے دوبارہ ملک میں سبزارت عظمہ ملی وہاں پہ بھی یہی باردات ہوئی سری لنکا کے حالات بد سے بتر ہو گئے آئی ایم ایف نے اب ان کی فوج میں تینتیس فیصد کمی تینتیس فیصد اور سارے معاملات مکمل طور پر سنبھالے دو شریعہ نو عرب ڈالر کے بدلے اور یہاں آئے عدیرے ہیں آٹھ عرب ذرا سوچ لیں کیا کریں گے اب معاشی حالات کی وجہ سے سری لنکا ہو یا پاکستان ہو یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتے راجہ پاکستی جیسے خاندان نواشیو جیسے خاندان چلتے ہیں یہ جب تک پورا نظام پورا سسٹم نہ بدلے یہ تب بدلہ جا سکتا ہے جب سیاسی نمائندوں کے پاس جنہیں عوام منتخب کرے ان کے پاس منڈیٹ ہو اور آئین اور قانون کی اصل شکل جو بالدستی ہے عدالتِ ازاد ہوں فورن انویسمنٹ آئے سیاسی استحقام آئے معاشی سفر میں پھر چلنے کا معاملہ چلتا ہے اور یہ پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے اسی لئے عمران خان ابھی تک وہ فائنل کال جو ہم سمجھتے ہیں اڈیالا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں وہ نہیں دیرے لمنان خان انتظار کر رہے ہیں اب تین مہینوں میں کی حکومت تحلیل ہوگی اسیملیاں یہ خود توڑیں گے خود سرنڈر کریں گے معاملات مد ٹرم سے الیکشن کے معاملات کی طرف جائیں گے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی بڑی تبدیلی کریں گے اور تحریک انصاف کو منڈیٹ واپس ملے گا عدالتوں کے ذریعے اب یہاں پہ دیکھیں بہت اہم معاملہ جو قاضی صاحب کی روانگی کا معاملہ ہے یہ عدالتوں سے تیزی سے تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آنے والے دو تین مہینے بہت اہم ہیں اس میں ایک تو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے علاوہ جو دنیا میں بڑی تبدیلیاں ان کے اثرات بھی پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے برطانیہ امریکہ سمیت اب عدالتوں میں جو کھلوار ہو رہا ہی جب تک یہ نہیں رکے گا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا ابھی جو منڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ جونئر جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کا نام جو آ رہا ہے ان کی اب تھوڑی سی اگر تفصیل دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو جب پچھلے سال جب نامعلوم مقدمات میں گرفتار کیا جار تھا تو جسٹس امجد رفیق صاحب نے وہاں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ خان کو اب کسی بھی تا حکم ثانی مقدمے میں آپ گرفتار نہیں کر سکتے یہ بقادہ طور پر حکم تھا پھر وہ گرمی کی چھوٹیوں پہ چلے گئے پیچھے جسٹس آلیہ نیلم آئیں انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلے وہ جسٹس امجد کا حکم امتلائی منصوب کیا اور خان کو گرفتار کیا گیا اب یہ دیکھیں صرف یہ معاملہ نہیں تھا بلکہ دوہزار بیس میں جب چیف جسٹس گلدار احمد تھے تو انہوں نے موڈل ٹاؤن سانیہ کے اوپر جی ای ٹی بنا کر ایک نیا بینچ تین مہینے میں فیصلے کا حکم دیا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جیب و غریب واقعات میں سے ایک ہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے والی عدالت لاہور آئی کورٹ کی ایک جونئر جاج جی ای ٹی کے خلاف ایک حکم امتلائی جاری کر گی جسے آج تقریباً سالے چار سال ہو گئے اور فیصلہ ادھر کا ادھر یہ مارڈل ٹاؤن کا انہوں نے کیس نہیں چلنے دیا اور مزے کی آپ کا واقعہ تو اس پہ پنجاب کا جو ایڈوکیٹ جرنل تھا اس وقت اس نے اپنا موقف جا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور اسے انہوں نے توہین عدالت قرار دے کے اسے احمد اویس اس کا نام تھا ایڈوکیٹ جرنل پر جا تھا اسے استیفہ دینا پڑا سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈک کی جسٹس آلیہ کے خلاف کاروائی ہوئی لیکن کاروائی کبھی شروع ہی نہیں ہونے دی کیونکہ پیچھے سہولتکار موجود تھے سپریم کورٹ کا بڑا سخت حکم تھا کہ نیا بینچ بنا کے فل فور مارڈل ٹاؤن کی سماعت کریں لیکن انہوں نے کرنے نہیں دی بلکہ اس واقعے کو آپ دیکھیں تو دوزار چودہ میں ہوا تھا دوزار چودہ میں ہی تھا میرے ذہن میں اب تقریباً دوزار چودہ دس سال سے زیادہ ہو گئے اس وقت بھی نوازشی شہباز شریف کی حکومت ہی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب لاہور ہائی کورٹ کا انہیں چیف جسٹس بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور مزے کہ آپ کو وعد دوں کہ سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ بھی پیش ہوا جس میں الجہار ٹرسٹ کیس تھا بڑا مشہور کیس ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ججز کی تقریری میں حکومت کی مداخلت نہیں ہوگی عدلیہ خود مختار ہوگا اب اس کے تیت دیکھیں تو حکومت کی براہ راست مداخلت ہے یہ اور یہاں حکومتی مداخلت کر کے ججز کو ترقی دی جا رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا جج اس لیے بھی چیف جسٹس بنانے جا رہا ہے کہ ٹرابیونل میں جو کیسز چل رہے ہیں تحریک انصاف کے تمام کے تمام الیکشن کے کیسز ریورس ہونے میں اگر یہ ریٹائر ججز نہ لگائے گے انہی ججز نے دیئے فیصلے تو ساری کی ساری نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہیں آپ شجاعت خان صاحب کا بھی نان لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جو آ رہے ہیں ان کے بھی یہ قاضی صاحب کے پارٹ ٹو ہی سمجھ لیں آپ ان کے سامنے دن دہاڑے ابھی دیکھ لیں سنم جعوید علیہ حمزہ کی گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جسٹس قیوم رفیق تارہ رہا تھا یہ افتخار چودری پیتا ہے اس حق تک ان کے معاملات ان کا پھر حل کیا ہوتا ہے دیکھیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے مولی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں کا حملہ کو یاد ہوگا لوگ جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو یہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ کسی ایک بے گناہ شخص کا گزراوا قید میں ایک دن ان لوگوں کی زندگی بھر کے عمال اڑا دیتا ہے ان کے خاندان اور پھر اللہ کی ایسی نحوصت ان کے بچوں پر ان کے اولادوں پر آتی ہے کہ آپ یقین کریں سوچ نہیں سکتے بہت سی چیزیں پسے پردہ ہیں اگر آپ ان کے گھروں میں جائیں ان کے گھروں والوں سے معاملات ڈس کریں ان کے بچوں کی طلاقوں سے لے ان کے بچوں کی غلط کاریاں اور ان کے گھر کے اندر ایسی ایسے واقعات ہیں جو عوام کے سامنے آئے تو آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے یہ بچتے نہیں ہیں لوگ آپ کو نظر نہیں آتا بس صرف اب خان کا سائفہ کر دیکھیں مقدمہ ختم ہوا ملٹری کی عدالت میں تقریباً چوراسی کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے چوراسی لوگ نہیں بلکہ چوراسی خاندان آپ کہہ لیں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی حل نہیں ہوا ملٹری کورٹ کا اگر سپریم کورٹ کال اس کیس کو اڑا دیتی ہے تو گیارہ مہینوں سے جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں جس نے خان کے اوپر بے گناہ سائفر چلا بغیر ثبوت کے انہیں جب رہاک کیا جائے گا تو یہ جو عذیت انہوں نے کاٹی گیارہ مہینی انہوں نے ان کے خاندان نے مار پیٹ تشدد تو اس کا ذمہ دار کون ہے نو مہین کے واقعات میں کتنے بے گناہ لوگوں کو بھی چھوڑا گیا آپ کے سامنے جو قیدو بند کی عذیتوں میں مارے کھا تیرے کاروبار تباہ کروا تیرے کوئی فوت بھی ہوگی اس میں ان کا ازالہ کبھی کسی نے کیا وہ پھر ازالہ اللہ کی ذات کرتی ہے یہاں یہ سوشل میڈیا کو نکیل ڈالنے کی ٹیکنیکل انداز میں ایک طرف فائر وال کی اور دوسری طرف گراؤنڈ میں یہ لوگ کبھی عذر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھا لیں جن کا سیاست تعلق نہیں وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹھا عذر مشوانی سے پوچھے ہیں ڈاکٹر شہباز گل اس کے بھائی کو اقوا مطلب اس کی ٹویٹ بھی آئی کہ دو دن پہلے دھمکیا اب ڈاکٹر شہباز گل نے جو کیا وہ جانے ہیں اس کا جانے ہیں لیکن اب عمران ریاض آپ دیکھ لیں افی اے کے نشانے پر کالا قانون حد تک عزت پنجاب میں وہ لگا کے پہلے تو دیکھیں اداروں نے اداروں کے سربران کے مطلعے کہتے تھے بات چیت کرنا قابل جرب اب یہ حالت ہے کہ شش کی جائے گی کوئی نو کوئی کیس بنایا جائے گا جتنے لوگ بولنے والے ان سب کو آپ کو بتا ہے خاموش کروانا ان کا مطلب ہے اور یہ کیس بنانا ایسی یہ بنانا نے پبلک ہے حتیٰ کہ عزت کا کیس میں تیس لاکھ روپینوں نے ہرجانے کا نوٹس بھی پہلے رکھ دیا کہ یہ پہلے قانون دو دار چوبیس میں آپ کو پتہ یہ بنایا گیا اور یہ کالا قانون اس کا اتنا مزاق اڑایا جا چکا ہے اور یہ دیکھیں اب پاکستان میں جو خطرناک ترین قانون انستاد دشت گردی وہ بھی ہر ایک پہ لگ جاتے اب تو اب تو اس قانون کا مزاق ہی بن گیا کوئی ٹویٹ کرے اس پہ بھی انستاد دشت گردی کوئی لاکانونیت کی تو انتہا یہ ہے کہ میں ابھی بتا رہا تھا سرگودہ میں عمر یوب شفقت اوان اور ایک اور امینے چٹھا ساوے تین لوگ بچارے دشت گردی کی دالت کے بعد چھ سات گھنٹوں سے گرمی میں کھڑے انہوں اندر نہیں جانے دے رہے اندازہ کریں اور سوشل میڈیا اصل میں جس کے اوپر نکیل ڈالے ہے تو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے لوگ تو باتیں کرتے ہیں آپ اندوستان کے دنیا کے یوٹیوبرز دیکھیں بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ میں وہ سارے کے سارے آپ کو انٹرٹینمنٹ سے نظر آتے ہیں خبروں کے لیے یا جو ہم جیسے لوگ ہیں تو بڑے تھوڑے سے پاکستان میں یوٹیوب دیکھنے ہوں پچاس لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل انٹرٹینمنٹ ڈراموں کے دیکھیں تو وہ ملینز میں بیٹھے ہوں فلموں میں پرینک ہو کامیڈی ہو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں اسے لوگ وہ زیادہ سنتے ہیں یہ اندوستان میں ابھی ایک جو ان کا یوٹیوبر ہے درف راتھی اس کے بارے میں بڑی بات چیتے ہیں رینکنگ میں دیکھیں تو وہ بہت نیچے ہے بلکہ عمران ریاض پاکستان میں سب سے مشہور و مقبول صحافی ہیں وہ بھی جو یوٹیوب پہ آتے ہیں تو ان کا پچپن کے پچپن کے ساٹھ نمبر آتا ہے ان کو ساٹھ فا نمبر ہے شاید یہ بڑے بڑے نام اپنی جگہ ہے لیکن تحریک انصاف اور ان کی جو کامیابی کی اصل وجہ ہے وہ عمران ریاض یہ باقی جو بڑے نام یہ نہیں ہیں یہ نوالوم چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ ہیں جنہیں ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے ان کے نام بھی نہیں پتا ہوتے یہ ان لوگوں نے مل کر دیکھیں اس حکومتی مشینری کو آٹھ فروری کو اس نظام کو شکست دی یہ وہ سب لوگ ہیں جنہیں روکنے ہی کوشش ہے وہ روک نہیں سکیں گے میں تو کہتا ہوں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ ان کی بدولت یہ سارا نظام جو ہے اس وقت گھٹنوں پہ ہے اب تین سال پہلے چلے جائیں یہی لوگ فیفت جنریشن وار لڑتے وہ چھوٹ چھوٹے اکاؤنٹ اندوستان کے ساتھ مل کے اس وقت آئی اس پی آر کا آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھے ڈی جی آئی اس پی آر اس وقت آسے وفور صاحب تھے جب تو اندوستان کے نام میں ان کو بڑا ڈنکا بھجتا تھا ان لوگوں نے بڑی مینت کی ان کے ساتھ مل کے اس وقت اندوستان بھی فائر وال نہیں لگانے کی کوئی سوچتا رہا اب یہاں جو فائر وال لگا کہ سوشل میڈیا سے ڈر گئی تو یہ عبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان پانچھویں بڑا ملک ہے اور حالات یہ ہیں کہ پانچھویں بڑے ملک میں تعلیم کے بجٹ کو اٹھائی سرب اور سوشل میڈیا کو روکنے کے بجٹ کو بیس سے چالیس سرب مطلب بجائے تعلیم کی طرف لاکھیں ترجیحات دیکھیں یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کس طرح کنٹرول کریں اور روکیں اخبارات میں وہ منسٹری آف انفرمیشن اور ان کی سوشل میڈیا کی جو بھرتیوں کے اشتہارات دیکھیں اتا تعلیم کے ادارے میں ہیڈ اف سٹریٹیجی اور ہیڈ اف ڈاٹا کے بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کی تنقاؤں پر لوگ رکھے جا رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آگے کہتے گنجی نہ ہائے کیا اور نہ چھوڑے کیا ایک عرب کے کرزے کے لیے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا اور ادھر لوگوں کو دلد غداری کے ساتھ کے باسطلی کا رونا دیکھ کے آپ دیکھ لیں وہ جبران ناصر کو جبران لیاس کو سر یہ کہہ رہے ہیں وہ غدار اپنے بلبوتے پر امریکہ میں وہ بندہ تحریکین صاحب کو جو ٹوٹر چلاتا ہے وہ پرائیڈ آف پاکستان اس کو دیا ہے انہوں نے خود خود جنرل باجوانے ملاقات کر کے اس کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا مشہور ہوا اس کو پرائیڈ آف پاکستان دیا آج وہ پاکستان کی مفادات کے لیے لڑتا ہے وہ جب یہ سب لوگ دوزار بائیس میں لیٹ گئے امریکہ کے وہ نہیں وہ امریکی شہری انہوں نے نہیں لیٹا آج اسے غدار بنا دیا اور جو غدار تھے انہیں وہ کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے جنہوں نے ڈرون حملے کروائے اپنے لوگ مروائے زرداری نوازشی مشرف کے دور کو اٹھا کے دیکھے ہیں پوری ڈرون حملوں کی ایک سیریز ہے لاکھوں ڈالر لے کے انہوں نے امریکی آئین بھی توڑے چوروں کو مسلط کیا اپنی مسجدوں سکولوں کالوجز یونیورسٹی ہوں اسپتالوں میں بزاروں میں فرقہ واریت کا ایک ایسا گندہ جال کتنے پاکستانی شہید کتنے سیکیورٹی ہمارے جوان شہید ابھی ایک نوجوان ہمارا کیپٹن اس کا دس تاریخ دس دن بعد نکاح تھا بچارہ شہید ہوا ہے تو کتنے لوگ انہوں نے شہید کروا دی اس ساری جنگ میں لیکن یہ پیچھے ڈالر کھا کے ان کی فاملیاں باہر سیٹر یہ بچارے اسی طرح انشاءاتوں کے لئے تیار اللہ تعالی انہیں عقل دے اور انہیں پاکستان کی طرف رحم کرنے کی یقین کریں دل کی خواہش ہے میری کہ ان کے دلوں میں اللہ رحم ڈالے انہیں نظر آئے کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ اقتدار ختم ہو جائے گا دیکھیں وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے مشرف کے بھی جو پچھلے سارے چلے گئے ڈکٹیٹر سارے چلے گئے کوئی رہتا تو ہی صدا قارون نہیں رہا کبھی فیرون نہیں رہا نمرود نہیں رہا شداد نہیں رہا تو اور کون رہ سکتا ہے تو اقتدار تو صدا نہیں رہے گا پاکستان کا سوچیں اس پر رحم کریں اللہ ان کو عقل دے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلیوی تک جہازیں اللہ حافظ